مدت ملازمت میں توسیع کے نون لیگی دعوے پر جنرل ریٹائر رحیل شریف کا کیا کہنا ہے رحیل شریف کی مدت ملازمت توسیع کا معاملہ دو الگ الگ موقف سامنے آکے جنرل رحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر مسلم لیگ نون اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ ہاں مانگی تھی لیکن سابق آرمی چیف اس سے انکاری ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہی انہوں نے مسلم لیگ نون کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ نواز شریف کو سابق آرمی چیف کی مدت ملازمت میں ادم توسیع پر نشانہ بنایا جنرل رحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ اس وقت دوبارہ سامنے آیا جب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ عبدالقادر بلوچ نے کہا کہ نواز شریف نے اس سے کہا تھا کہ رحیل شریف نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے بارہاں ان سے رابطہ کیا اور نواز شریف نے توسیع دینے سے انکار کر دیا مسلم لیگ نون کے چند سرکردہ رہنماؤں نے ڈان لیکس اور پنامہ پپرز جیسے سکینڈلز کو جنرل رحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع نہ دیے جانے سے جوڑ دیا ہے گدشتہ سال اپنے ایک انٹرویو میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈان نے کہا تھا کہ جنرل رحیل شریف کو توسیع نہ دیے جانے پر ان سمیت پارٹی مسلم لیگ نون کو نشانہ بنایا کیا ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ جا کر جنرل رحیل شریف کو بتایا کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں کی جا رہی لیکن دوسری جانب جنرل رحیل شریف کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میں نے کبھی اپنی مدت ملازمت میں توسیع نہیں مانگ کی